السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم میں کوشش کر رہا ہوں کہ پیپر حل کروں انگلیش کے پارٹ کا اور آپ کو پتا ہے کہ سارے پیپر کمپلیٹ انگلیش ون ویڈیو میں حل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہر اسٹرکچر کا ایک اپنا استعمال ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے میں نے تو کچھ لوگ دیکھیں جو فیس بک یوٹیوب پہ وہ سارا کا سارا پیپر حل کر کے دے رہے ہیں آپ کو مطلب سارا وہ ہی آپ کو پڑھا رہے ہیں میتھ بھی انگریزی بھی سارے کچھ جتنے بھی ہے جنرل نالیج بھی ان کو آتی ہے میں کبھی اس طرح نہیں کرتا میں کہتا ہوں ہر ٹیچر یہ اپنی سپیشلائزیشن ہوتی ہے اور بہتر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اگر یہ میں اگر کوئی میتھامیٹکس میں ایکسپرٹ ہے تو میتھامیٹکس کا حل کرے انگلیش کا ایکسپرٹ ہے تو انگلیش کا حل کرے اس سے کریڈی بلیٹی بنتی ہے ادروائز جو انوسنٹ بچے ہوتے ہیں وہ ان کو پتا نہیں چلتا کہ ایک ٹیچر ساری چیزیں کیسے حل کر کے ہمیں بتا رہا ہے تو یہ بات آپ سمجھنے تو میں انگلیش کا ہوں میں انگلیش کی حل کروں گا میتھامیٹکس والا جو ہمارا ٹیچر ہے وہ میتھامیٹکس کا کرے گا جی کے والا جی کے کرے گا ہر ٹیچر کی اپنی سپیشلائزیشن ہوتی ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پانچ شے جو ایم سی کیوز انگلیش کے وہ شیئر کرتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے کافی دیکھیں بچے غلط بتا رہے ہیں ایہiej کچھ اے پی ہے ai ہ ہیں surfing ورکھ وین یو کم یہاں پہ اے بی ہے وین یو کیم اور وین یو کری اور وین یو لکم اور وین ہیڈکم اچھا ہے کے ساتھ تو وڑ یوز ہوتا ہے میں نے بچوں کو بتایا ہے اف اور وین والے یوز میں اس کے بعد ونلو پارٹ میں آپ استعمال نہیں کر سکتا رہے توedgeہ بین کیا نہیں ہوتاommt اگر وڑ پر وہاں پر وڑ سٹ Очень ہوتا ہے کہ اگر وڑ سٹنسی اے بیگر اعتصاد میں مستقی بنی زی تور احد ی برا beginners گا وین یو کم تو اے والا آپشن ایک صحیح کو نہیں کر سکتے تو یہ اس طرح ہے تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپ کا ہوگا لاسٹ ڈی والا تھرٹی تھری کا تھرٹی فور کا اور ٹک دیم ریمینز ہوئیور سنگیولر ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ریمینز ہوگا اے بھی نہیں ہوگا بی بھی نہیں ہوگا سی ہوگا آپ کا ڈی نہیں ہوگا آر ریمیننگ نہیں ہوگا ہوایور سنگیولر ہے یہ بچوں کو میں نے پڑھا ہے اپنے لیکچرز میں اس کے بعد اینڈریو اینڈ جیسی کا یہ تو بلکل سمپل ہے یہ میں نے ابھی آپ کو ریسنلی پڑھایا تھا بلکہ کل پرسوں بھی جو کلاس تھی اس میں بچوں کو بتایا تھا اینڈریو اینڈ جیسی کا ہیلپ ون این ایڈر نہیں ہوگا ایچ ایڈر ہوگا دو جب بھی ہو نا یہ میں نے یوٹیوب پہ دس منٹ کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا ایچ ایڈر اگر ون این ایڈر ہوگا تو دو سے زیادہ ایک دو تین چار پانچ اگر سیریز میں اس طرح ہوگے تو پھر آپ کہیں گے ون این ایڈر تو اس طرح آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہوگا آپ کا ایچ ایڈر مطلب اے والا اس کا صحیح ہوگا بی گلتے سی گلتے اور ڈی بھی اس کا گلتے تو اس طرح ون بائی ون میں سارے کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ حل کروں آپ حل کر کے بتاؤں کیونکہ یہ نمبر پر کرا سکتے ہیں آئی بی ایس ٹی ایس میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کا کورس آویلی بھلے وہ بھی لے سکتے ہیں یا میوسپل ٹاؤن آفیسر کا لینا ہے وہ بھی آویلی بھلے تو یہ تھا آج کے لیے تھنگی سو مچ اللہ حافظ کسی بھی آپ جو آپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں ایف آئی اے ہو آئی ایس آئی او اس کے علاوہ ٹیچنگ ہو اور آئی بی ایس ٹی ایس ہو بی پی ایس پائی فیفٹین میوسپل ٹاؤن آفیسر ہو آپ کا لیکچر ہو ایسے رائٹنگ ہو پرسی رائٹنگ ہو یا زوم لائیو کلاسز انگلیش کے لیے نے تو آپ اس نمبر پر آپ ٹ here ٹی 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 موسیقی